لکھنوں کے سہرہ ہسپٹل میں کڈنی کا سفل ٹرانسپلانٹیشن کیا گیا راجتھانی میں فلحالی سویدھا ایج اس جی پی آئی اور کچھ ہی سرکاری اسپتالوں تک سیمیت تھی نیز اسپتالوں کے شنکلہ میں پہلی بار سہرہ ہسپٹل کو یہ کامیابی ملی ہے گورکپور کے رادے شام کو نئی زندگی ملی ہے کڈنی میں خرابی کی وجہ سے ان کی جان پر بنائی تھی وہ بہتر علاج کے لئے لکھنوں پہنچے یہاں ڈاکٹروں نے ان کا کلینیکل ٹیسٹ کرنے کے بعد انہیں جلد سے جلد کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنے کی سلا دی لیکن سرکاری اسپتال میں لمبی ویٹنگ لسٹ کی وجہ سے ان کی زندگی پر خطرہ منڈ رہا تھا ایسے میں وہ سہارہ ہسپٹل پہنچے جہاں کشل ڈاکٹروں کی ٹیم نے ان کی زندگی بچانے کی چنوطی کو سوکار کر کڈنی کا سفل پرتیار اوپن کیا گردہ بتلا گیا ہے اس میں یہ بتائیے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں بہت حرف کے لارے صاحب ایک بھروان کے طرح اب آپ ٹھیک ہیں ہاں بہت آرام سے ہیں کوئی بات نہیں ہے ہم لوگوں کے ہاں لکھنوں میں SGPGI ہے جو کہ اس معاملے میں بہت اچھا کام کر رہا ہے لیکن SGPGI کے اوپر پیشنٹس کا لوڈ اتنا زیادہ ہے کہ وہ سب ہی مریضوں کا ٹرانسپلانٹ جلدی کرنے ہی پاتا ہے ابھی حالت یہ ہے کہ SGPGI میں قریب 9 سے 12 مہینے کا ویٹنگ ٹائم ہے کافی سارے مریض جس ویٹنگ ٹائم میں ہی یا تو ایکسپائر کر جاتے ہیں یا کئی ساری پریشانیوں میں پڑ جاتے ہیں اس کا کافی سارا خرچہ آتا ہے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے تیع کیا کہ سہارا ہسپیٹل میں بھی ہم لوگ ٹرانسپلانٹ شروع کریں گے میں نے اور ہماری ٹیم کے ساتھ کے یورالجس ڈاکٹرز نے آپس میں کوڈینیٹ کیا اور ہم لوگوں نے ٹرانسپلانٹ شروع کیا یہ مریض ہم لوگوں کے لئے مسٹر رادے شام بہت ہی امپورٹنٹ پیشنٹ ہیں ان کی وائف نے ان کو گردہ ڈونیٹ کیا اس کے ساتھ ہی لکنوں کے نجی اسپتالوں میں سہارا ہسپیٹل پہلا اسپتال بن گیا ہے جہاں کتنی کا سفل ٹرانسپلانٹیشن کیا گیا سہارا ہسپیٹل کے ڈاکٹروں کے مطابق مریض رادے شام اور کیڈنی ڈونر ان کی پتنی اب پوری طرح سوہست ہیں بہت ہی مطلب ایک طرح سے کہیے کہ بینہ کسی کامپلیکیشن کے بینہ کسی پرابلم کے بہت ہی سموٹھ ہی طریقے سے گیا ڈونر ہمارا الڈی ڈسچارج ہو چکا ہے اور مسٹر رادے شام بھی کل ڈسچارج ہو جائیں گے سوہست ویباک کے ایک انمان کے مطابق پورے دیش میں ہر سال قریب چھے لاکھ مریضوں کو گردہ پر تیار اوپن کی ضرورت پڑتی ہے لیکن موجودہ سرکاری اور نیجی ہسپتالوں میں صرف چھے ہزار مریضوں کا ہی کڈنی ٹرانسپلانٹیشن سمبھ ہو پا رہا ہے ایسے میں لکھنوں میں سارا ہسپٹل میں ہوئے کامیاب کڈنی ٹرانسپلانٹیشن نے ہزاروں مریضوں کے زندگی میں نئی امید جگہ دی ہے سمجھ کے لیے لکھنوں سے الہمرا خان